لبنان کے حزباللہ سمو نے ایک بار پھر تب اسرائیل کی مشکلیں بڑھا دی جب لڑاکوں نے ڈرون سے غلیل کے سفد شہر کے پاس حملہ کیا اس دوران لڑاکوں نے ایک اسرائیلی سینہ اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے سیدھا حملے کا دعویٰ کیا اس سے بڑی سنکھیا میں اسرائیلی سینہ کے جوان ہتہات ہوئے جس سے اسرائیلی بلوں کو بڑا جھٹکہ لگا ہے سمو نے اپنے بیان میں بتایا کہ فیلون بیس کے دو سو دسوے ڈیویزن کے برگیٹ کا مکھیالہ اور اترک شطر میں اس کے گوداموں پر آتمگھاتی ڈرون سے حملہ کیا اس دوران اسرائیلی ادھکاریوں اور سینکوں کو نشانہ بنا کر اٹیک کیا گیا جس میں حزباللہ لڑاکوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اس بیٹ اسرائیلی اخبار حرج نے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے لانچ کیا گیا ایک ڈرون سفد کے پاس درگھٹنا گرست ہو گیا اس سے علاقے میں آگ لگ گئی اس سے ایک دن پہلے سمو نے سفد کے پاس بیریہ بیرک میں اسرائیل کے کتری کمان کے مکھے وائیو ڈیفرنس بیٹ پر تپیوشہ راکٹ دا گئے تھے جو کی کفر جوال گھٹنا کے جواب میں بھی تھے راکٹ اپلے کے کاران سفد کے کئی حصوں میں بجلی گل ہو گئی شہر کے آس پاس اور بیریہ جنگل میں پھیشڑ آگ لگتے ہیں اسرائیلی سینہ نے حضباللہ لڑاکوں کے حملوں کی پشٹی کرتے ہوئے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے کم سے کم بیس مسائلیں دا گئی گئی حضباللہ سمو نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کاروائی دکشنی لیبنان کے نبتی کے پاس کفر جوز شہر میں اسرائیلی سینہ کے نرسنگھار کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی ایسا دعویٰ ہے کہ حضباللہ نے محض بارہ گھنٹوں کے اندر ہی سفد میں اسرائیلی سینہ ٹھکانوں پر دو حملے کیے سمو نے اپنے دعوے کی پشٹی کرتے ہوئے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے بتایا جارہا ہے کہ حضباللہ کے حالیہ حملے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تناؤں کے بیچ ہوئے ہیں غورتالبے کی اسرائیلی ہوایی حملوں نے پہلے لیبنان میں ہروں کو نشانہ بنایا تھا جس سے ویعاپک شتی ہوئی تھی لیبنان کے سواست منترال نے بتایا کہ پفر جوز پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک بچے سمیت تین لوگوں کی موت ہوئی جبکہ تین انہی لوگ بری طرح گھائل ہو گئے وہی حضباللہ سمو نے اسی حملے میں اپنے دو لڑاکوں کے مارے جانے کی پشٹی کرتے ہوئے اسرائیل کو برے نتیجے بھگتنے کی بھی چیتاؤنی دی تھی دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے سیریا میں ایران اور ہزباللہ کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے مشیز بلو نے سیریا میں میصاف علاقے میں ایرانی سینہ کی اور سے آپریٹ ایک ہتھیار سویدھا پر چھاپا مارا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے مسائلوں کی سپلائی لائن ہی کاٹ دی دعویٰ ہے کہ جہاں اسرائیلی بلو نے کاروائی کی وہاں انڈرگراؤن مسائلوں کا کار کھانا ہے جسے اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے مطابق یہ مسائل فیکٹری ایران نے بنائی تھی اس کے نشت ہونے سے ایران سیریا اور ہزباللہ تینوں کے لیے بڑا جھٹکہ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں میڈیم رینج کی سٹیگ مسائلوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا امریکہ کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی سرکار نے اس بارے میں چھپی سادی ہوئی ہے سیریا ایران اور ہزباللہ کی اور سے جوابی کا روائی کو بھڑکانے سے بچنے کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے حالانکہ ایران نے ایسی ریپورٹوں کا خندن کیا ہے ایرانی نیوز ایجنسی تصنیم نے بتایا کہ ایک قریبی سورس نے ان سب کہانیوں کو سیدھے سپشل شبتوں میں اسوکار کیا ہے سیریا میں دعویٰ کی گئی جگہ میں کوئی ایرانی سینہ موجود نہیں تھی جبکہ وہ علاقہ سیریای سینہ کی موجودگی والا تھا اس لیے بعد میں کیا گیا دعویٰ یعنی ایرانی سینہ کو نقصان پہنچانے سے جڑا یا انہیں پکڑ لینے والا پوری طرح سے جھوٹا ہے موسیقی